بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہماری زندگی ہماری تصور سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں بے شمار خوبصورتیاں بری ہوئی ہیں لیکن ہماری منفی اور غلط طرز فکر ہمیں ان خوبصورتیوں سے غافل کر کے ہماری زندگی کو تاریک اور خوفناک بنا دیتی ہے زندگی کی خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور اگر ہماری سوچ بدل جائے تو زندگی کی تمام تر مشکلات کے باوجود ہمیں زندگی کی خوبصورتیاں نظر آئیں گے یہ دس کام آپ کو زندگی کی خوبصورتیاں دکھانے کے لیے کافی ہے زندگی کے مقصد کو سمجھنا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اگر ان تین سوالوں کے صحیح جواب ہمیں مل گئے تو ہم سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی اور نہ صرف ہم خود اپنی زندگی میں موٹیویٹڈ رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی انسپائر کریں گے زندگی کے تمام تر اہداف کو اپنے زندگی کے اس بڑے مقصد کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو اس بڑے مقصد تک پہنچانے میں مدد کرتے ہوں اور باقی کاموں کو انجام نہ دیں اپنے ساتھ اہد کیجئے کہ ہمیشہ مصبت سوچیں گے اور پریکٹس اور تلقین کے ساتھ مصبت سوچنے کو اپنی عادت بنا لیں گے اور جب کبھی منفی افکار آپ پر غالب آ جائیں تو فوراً اپنا ماحول چینج کر کے اپنی زندگی کی کامیابیوں، خوشیوں اور خوبصورتیوں پر فوکس کرنا شروع کر دیں اس بات پر یقین کر لیجئے کہ انسان کی زندگی میں منفی اور مایوس کرنے والی احساسات کا انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کا تعلق انسان کے سوچ سے ہے اگر کسی واقعے کے بعد انسان اس واقعے کو مصبت انٹرپریٹ کرے تو انسان کے اندر مصبت اور اچھے احساسات پیدا ہوں گے لیکن اگر اسی واقعے کے بعد انسان منفی انٹرپریشن انجام دے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر منفی اور برے احساسات پیدا ہوں گے زندگی کے مختلف واقعات کو زندگی کے بڑے نقشے میں دیکھنے کی کوشش کیجئے یعنی جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو آپ کو بظاہر ناغوار لگے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اور آپ کو نفسیاتی اور روحانی حوالے سے ترقی دینا چاہتا ہے تاکہ آپ آئندہ کوئی بڑا کام انجام دے سکے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے زندگی میں مفید انسان بنے تاکہ دوسروں کی مشکلات کو حل کر کے دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کو خوشیہ پہنچا کر آپ اپنی زندگی میں خوشی محسوس کر سکیں زندگی میں سوشل رہنے کی کوشش کیجئے صلح رحم انجام دے مصبت سوچنے والے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں اور نیکیوں کے فروغ میں کوتا ہی نہ کریں سہر خیزی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور صبح اٹھتے ہی اپنے ساتھ یہ اہد کیجئے کہ آپ کا آج آپ کے کل سے ہر حوالے سے بہتر ہونا چاہیے دن بہ دن اپنے ایمان اور تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کیجئے اور ہر دن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بری صفات جیسے غیبت، توہمت، حسد، بغض وغیرہ سے دور رہیں اور اچھی صفات کو اپنانے کی کوشش کیجئے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز، مناجات اور توسل سے غفلت نہ کریں کیونکہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کے ساتھ گفتگو انجام دے اگر آپ ان کاموں کو انجام دیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی اور آپ اپنے گھر، معاشرے اور دنیا میں ایک خوش اور اچھے انسان بن جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ